السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے دوستو بلال حضیرہ مغلبر زیوری سے دوستو آج کی ویڈیو نئے شکین حضرات کے لیے جو کہ راہ پیرٹ کا شوک کرنا چاہ رہے ہیں ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ میں راہ پیرٹ کا پیر رکھنا چاہتا ہوں تو مجھے بتائیں کہ وہ منتھلی کتنی ڈائل لے گا تو دوستو نئے شکین حضرات پرانے لوگوں کو تو پتا ہوگا لیکن نئے شکین حضرات جو ہیں ان کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو دوستو راہ پیرٹ کا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ راہ پیرٹ کا باڈی بیٹ کتنا ہوتا ہے دوستو راہ پیرٹ کا باڈی بیٹ دوستو سے تین سو گرام ہوتا ہے اور راہ پیرٹ کی لیندھ جو ہوتی ہے بائیس سنچ سے پچیس سنچ تک ہوتی ہے اور یہ لیندھ جو ہوتی ہے اس کی راہ پیرٹ کی چون سے لے کے دم تک ہوتی ہے دوستو یہ جو باڈی بیٹ آپ کا میں بتا رہا ہوں راہ پیرٹ کا یہ ایک پیس کا ب راہ پیلٹ کا ایک پیس ہے وہ اپنے باڈی ویٹ کا دس سے پندرہ پرسنڈ جو ہوتا ہے وہ فراک لیتا ہے یعنی کہ اگر آپ کلکولیشن کریں اس کے باڈی ویٹ کو اگر آپ اس کی پرسنڈے نکالتے ہیں دس سے پندرہ پرسنڈ اگر نکالتے ہیں تو وہ پرسنڈے جو آئے گی وہ اس کی ڈائیڈ ہوگی تو دوستو اس ڈائیڈ میں سیڈز بھی شامل ہوتے ہیں اور فروٹس بھی شامل ہوتے ہیں دوستو راہ پیلٹ کا ایک پیس جو ہوتا ہے وہ ڈیلی کی ڈائیڈ دس سے پندرہ پرسنڈ لیتا ہے اپنے باڈی ویٹ کا دس سے پندرہ پرسنڈ تو دوستو یہ ڈیلی کی ڈائیڈ ہے اور اگر راہ پیلٹ کے ایک پیر کی بات کی جائے بیس سے تیس پرسنڈ جو ہے اپنی باڈی ویٹ کا ڈائیڈ لے گا تو دوستو اس آپ سے اگر کونٹ کیا جائے تو ایک مہینے میں ایک راہ پیلٹ کا پیر ایک کلو سے سوہ کلو جو ہوتا ہے صرف سیڈز کھاتا ہے اس میں باقی چیزیں شامل نہیں ہیں ایک کلو سے سوہ کلو جو ہوتا ہے صرف سیڈز شامل ہیں یہ تو باقی اس کے علاوہ فروٹس اور ویڈیٹیبل الگ سے ہیں یہ صرف آپ کو میں سیڈز کا بتا رہا ہوں تو جو کچھ دوستر نئے راہ پیلٹ کا شو کرنا جاتے ہیں تو دوستو ان کو یہ ویڈیو دیکھیں اندادہ ہو جائے کہ ایک راہ پیلٹ کا پیر منتھلی سیڈز کتنے کھاتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی نیکس ویڈیو انفارمیشن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل مغل برزہ ویڈیو کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ سکے تو دوستو نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ